اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج دوسرے لیکچر میں ایم ایس ورڈ کے دوسرے لیکچر کے اندر ہم جو چیزیں سیکھنے جائیں گے وہ ہے تو شورٹ کٹ کیز کا اپنے استعمال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس شورٹ کٹ کی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کرنے ٹرول رول اس ساتھ ہم پلس کرتے ہیں ان کو یہ مارے پاس ایک شورٹ کٹ کی ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ یہ مارے پاس نیو سلایڈ کو نیو پیج کو اپن کرنے کے لیے ہوتی ہے اپن کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اگر آپ نے نیو پیج اپن کرنا ہے تو آپ نیو فائل اپن کرنی ہے تو اس سے کیا ہوگا کنٹرول ان کو پریس کریں گے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں میں نے یہ کنٹرول پریس کیا اور پھر میں نے یہ ان پریس کر دیا تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس نیو سکرین آگئی ہم نیچے دیکھیں یہ دیکھیں آپ پاس دو سکرین آگئی وہ وہی پہ رہی لیکن ساتھ ایک نیو ڈاکومنٹس بھی اپن ہو گیا ہمارے پاس کنٹرول ان سے آپ کریں گے تو اس کے بعد یہ میں کینسل کر رہا ہوں اسی بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں کنٹرول کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ کے لیے آپ کو کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں اگر ہم نے ایک ڈاکومنٹس کو ہم نے کوپی کرنا ہے ہمارے پاس ٹیکسٹ اس کو ہم نے کوپی کرنا ہے تو ہم سو کیسے کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کو ہائلائٹ کرنا ہے ہائیلٹ کیا تو اس کو ہائیلٹ کرنے کے بعد آپ پاس دو طرح طریقے ہوتے ہیں اگر آپ شورٹکٹ کی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس سی آپ ریس کریں گے کنٹرول پلس سی پریس کریں گے جیسے آپ کنٹرول پلس سی کریں گے تو یہ جتنا ہائیلٹڈ ایریا ہے وہ آپ کا کاپی ہو جائے گا وہ آپ کا کاپی ہو جائے گا اب میں جاتا ہوں میں یہاں پہ اس ایریا پہ جاکم اس کو پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو پیسٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں کاپی کا ہم نے ایک طریقہ دیکھا کہ ہم نے ایریا کو ہائیلٹ کیا کنٹرول سی پریس کیا تو ہمارا ایریا وہ کاپی ہو گیا اگر ہم نے اس کو کاپی کرنا ہے تو اس کو ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے ماؤس کا جو رائٹ بٹن بٹن ہے اس کو پریس کرنا ہے آپ نے آپ دیکھیں سب سے اوپر جو ہے آپ پاس دو اپشن آرہی ہیں کٹ کی اور کوپی کی تو آپ نے کوپی پہ کلک کر دینا ہے کسی آپ کا وہ ڈاکومنٹس وہ ٹیکسٹ وہ ایریا جو ہو سیلیکٹڈ ایریا وہ کوپی ہو جائے گا اب آپ نے اس کو کر پیسٹ کرنا ہے کسی ایریا پہ تو آپ کیا کریں گے آپ نے کنٹرول وی پریس کرنا ہے دیکھ رہی ہیں یہاں پہ کنٹرول وی تو جیسے میں کنٹرول وی Anders کرتا جا رہا ہوں وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہمارے پیسٹ ہوتا جا رہا ہے وہ اتنا آیا کیا ہو رہا ہے وہ پیسٹ ہوتا جا رہا ہے کنٹرول وی کے ساتھ کیا کرنا ہے کنٹرول وی کے ساتھ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو کوپی کرنا چاہ رہے ہیں پیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے سیلیکٹ کیا تھا تو آپ نے دوبارہ ہوئی اسی ایریا پہ اس کو آپ کلیر کرتے ہیں یہ سارا یہاں سے اب کتنی شورٹکٹ کیس ہوگی ہم نے شورٹکٹ کیس جو کر لی ہیں اب یہ پیج آپ کے سامنے کوپی پیسٹ ہم نے کر لیا اس کے بعد ہے اگر آپ نے کوئی ٹیکس لکھ لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ واپس جانا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ لکھا کہ میں نے اپنا نام لکھا اب کیا ہوا کہ میں نے جیسے نام لکھا میرے نام کے ساتھ کچھ ورڈ ایکسٹر لکھے گئے تو میں واپس جانا چاہتا ہوں تو میں جہاں سے بھی بیک آ سکتا ہوں بیک بیک سپیس سے آپ نے کیا کرنا ہے واپس آنا ہے بیک سپیس کیا یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے بیک بی اے سی کے بیک ایس پی اے سی بیک سپیس آپ نے بیک سپیس یوز کر کے واپس آنا ہے کہ جو آپ نے جو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہوگا جو اپنے رموو کرنا کا ورڈ اس کے لیے آپ کا بیک سپیس پہ آئیں گے بیک سپیس پہ اوکے اب اس کے بعد ہمارے پاس تو یہ ایک بولڈ کی اپشن بی او آل ڈی بولڈ کوئی ورڈ ہو کوئی ہم نے سلیکٹ کیا اس کو ہم نے بولڈ کیا ہے کرنا ہوتا ہم اس کو کیسے کریں گے ٹی اب جتا معصب حرکت کرنا ہی ہے آپ کو اڈیلیٹ ہوئے آپ نے اس خلق ان کی اوپر دیکھنے خزوں میں گ屋 پر کن ایک بولڈ کر سکتے ہیں آپ نے اگر اپنی شورٹ کٹ کی استعمال کرنی ہے تو اس کی شورٹ کٹ کی کیا تھی کنٹرول پلس بی جیسے کنٹرول پلس بی کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بولڈ ہو گیا اس کے علاوہ ایک سیکنڈ آپشن بھی ہوتی ہے بولڈ کے لیے وہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جیسے اب ہوم پہ جائیں گے ہوم پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ بی لکھی ہوگی جو کہ موٹی سی بی بولڈ بی لکھی ہوگی اس کو اب اس وہاں پہ آپ کو اپنا کرسے رکھیں گے ساتھ وہ اس کی شورٹ کٹ کی بھی بتائے گا کنٹرول پلس بی اس سے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں بولڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو ہائی لیٹ کرنا ہے اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے تو دوبارہ آپ لیفٹ بٹن سے ماؤس کے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور پھر اس کو انڈر لائن کرنے کے لیے کنٹرول یو کا کنٹرول یو کی کی استعمال کریں گے کنٹرول یو اوکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر وہیں ہوم پہ دوبارہ پھر وہی آپشن آگئی کہ آپ نے اگر ہائی لیٹ کرنا ہے تو آپ وہاں سے ہائی لائن کرنا ہے تو وہاں سے آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کام کر رہا ہے میں نے پریس کیا اور بول بار بار انڈر لائن ریموب ہو رہا ہے بول بھی دیکھیں ختم ہو رہا ہے آ رہا ہے اس طرح آپ نے اگر اس کو ٹیلک میں ٹیلک میں فونٹ کو تھوڑا سا آپ نے اس کو ورڈ کو تھوڑا سا ٹیڑا کرنا ہے تو اس کو آپ دوبارہ پھر سیلیکٹ کریں گے اور کنٹرول آئی پریس کریں گے تو آپ کا ٹیڑا ہو جائے گا آپ اوپر آپشن بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کیون ہے آپشن کنٹرول پلس آئی یہ وہ شارٹ کٹ کیس ہیں جو کہ ہمیں بار بار اوپر نیچے دیکھنے کی بجائے ہم ڈریکٹ استعمال کرتے ہیں جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کا ڈریکٹ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیسے استعمال کرنا کیسے جلدی کام کرنا ہے تو یہ بہت ہی ایک اچھا اور آسان طریقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو اب دیکھیں میں نے آپ کو سامنے بول لکھا ہوا تھا میں نے وہ ریموف کر دیا اگر آپ اس کو واپس لانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ نے تو وہ ریموف کر دیا اس کو واپس لانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول پلس زی کرنا زیڈ کیا کنٹرول کو پلس کر دینا ہے ساتھ زیڈ تھے جب کنٹرول پلس زیڈ کو ملا کے آپ استعمال کریں گے تو جو ورڈ آپ نے ریموف کیا ہے وہ واپس آ جائے گا اب دیکھیں میں نے کنٹرول پلس زیڈ لکھا ہوا ہے میں اسی پر کنٹرول پلس زیڈ کروں گا تو یہ واپس آتا جائے گا یہ دیکھیں جو جو ہم نے عمل کیا وہ سورا واپس آتا جائے گا آپ دیکھیں میں پریس کرتا جا رہا ہوں بیسے بیسے وہ واپس ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کنٹرول پلس زیڈ یہ وہ کنٹرول پلس زیڈ ایک اور شورٹ کٹ کی ہم نے کر لی ہم نے کافی پیسٹ کر لیا ہم نے بیک سپیس کیا اور اس کے علاوہ کنٹرول زیڈ کر لیا ہم نے کنٹرول این کر لیا اس کے علاوہ اگر آپ ایک اور آپ کو بات بتانی ہے کہ اگر بیک سپیس اور ڈیلیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے ایک لیپ ٹوپ کے اوپر یا کی بورڈ کے اوپر لیپ ٹوپ ہو یا پی سی او کی بورڈ کے اوپر دو آپشنز ہوتی ہیں ڈیلیٹ کی بھی اور بیک سپیس کی بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کا کرسر موجود ہوتا ہے نا اگر اس کی آپ نے لیفٹ سائیڈ والے ورڈ کو ریموو کرنا ہے تو آپ بیک سپیس یوز کرتے ہیں کون سے والے لیفٹ والے لیفٹ والے کو جیسی آپ نے ریموو کروانا ہو جیسے کہ یہاں پر اے ہے لیفٹ والا میں اس کو ریموو کروانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں بیک سپیس کا استعمال کروں گا یہ دیکھیں میں نے بیک سپیس استعمال کیا وہاں سے چلا گیا وہاں سے ریموو ہو گیا اگر میں اس کے رائٹ والے کو